بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قدس فاتحی صلاح الدین ایوبی سیریز کی اپیسوڈ نمبر 36 کا تیسرا ٹریلر ریلیز ہوا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹریلر پر بات کریں گے کہ اس ٹریلر میں نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور یہ بڑا انیکسپیکٹڈ ٹریلر تھا پہلے اور دوسرے ٹریلر کے بعد کیونکہ پہلا اور دوسرا ٹریلر بھی کافی ڈیٹیل ٹریلر تھا اور دونوں ہی بڑے انٹریسٹنگ ٹریلر تھے اور یہ جو تیسرا ٹریلر ہے یہ بھی ان سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ ہے تو ابھی بڑھتے ہیں اسی ٹریلر کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ٹریلر کے پہلے ہی سین میں سلاح الدین ایوبی تو نظر آ رہے ہیں اور اس سین کو ایسے دیکھ کے ریسہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی قسم میں بھی کوئی خواب دکھایا جائے اور قدس کی فضا کے حوالے سے کوئی چیز دکھائی جائے سلطان سلاح الدین ایوبی کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سلاح الدین ایوبی کا ڈائیلاغ بھی سنائی دے رہا ہے اور وہ یہ بات پور رہے ہیں کہ اپنی تلواروں کو کھینچ لو اور اپنے تیروں کو کمان پر رکھ لو جیسا کہ آپ اس سین میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سلاح الدین ایوبی نظر آ رہے ہوں گے اور وہ بھی گوڑے پر بیٹھ کے کسی جانب روانہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کس طرف جا رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈائیلاغ بھی سنائی دے رہا ہے اور وہ یہ بات پول رہے ہیں کہ دعا کریں کہ ہماری جو تلواریں ہیں وہ ذلفکار جیسی تیز ہوں اور اس کی دعا کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ میدان جنگ پہ اتریں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اب وہ میدان جنگ میں کس کے ساتھ اتر رہے ہیں ایک جانب جہاں پر سلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی جنگ کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں دوسری جانب کاراتگین ابھی بھی کسی دکھ کے عالم میں نظر آ رہے ہیں اور ان کی جو کہانی ابھی لاست دو تین اپیسوڈ میں سٹارٹ ہوئے ہیں وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے کہ کیا ہے آخر ان کی کہانی اور اس کے اینڈ میں کیا ہوگا لیکن کاراتگین یہاں پر یہ بات بول رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے یہ ایک سمندر تھی اور نہ ہی اس پر کوئی آسمان تھا تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر شرکو اور امیر یارو کی فوج کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے اور راستے میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر کاراتگین اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نہ ہی یہاں پر کوئی جگہ تھی یہاں پر صرف پانی بیتا رہتا تھا یعنی کہ دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ شاتیلیون شمسے کو یہ بات بول رہا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شمسے کو ان کے ارد گرد کسی لڑکی کو پکڑ کر ان کو درا رہے ہوں سلاہ الدین یا ایوبی یہاں پر ہو سکتا ہے بیلین سے ہی بات کر رہے ہوں اور ان کو یہ بات بول رہے ہیں کہ جن کو آپ نے چھوڑا ہے ان کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کے امتحان لیا جا رہا ہے اور یہ آپ کا کونہ ہے جیسے یوسف کا ایک کونہ تھا ویسے ہی وہ ایک مثال دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر بیلین لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ عیسائی سپاہیوں کو مار رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعی عیسائی سپاہی ہیں یا پھر کوئی اور اب یہاں پر ان سینز میں امالرک اور ویلیم بھی اپنی فوج کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہو چکے ہیں اور وہ بھی راستے میں دکھائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر امالرک کا ڈائلاغ بھی سنائی دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مصر جو ہے وہ میرا سب سے بڑا خواب تھا یا سب سے بڑا خیال تھا اور اس دفعہ کسی بھی قسم کی غلطی کا کوئی چانس نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا دکھایا جاتا ہے اس سین میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاراتگین دکھائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو لاسٹ اپیسوڈ میں بزرگ ہمیں دیکھنے کو ملے وہ شاید یہ بات ان کو بول رہے ہیں کہ جو ہر درد کا جو درمان ہوتا ہے یا اس کا جو حل ہوتا ہے وہ وقت پر درد کی والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے یا ایسی کوئی بات بول رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر سلاہودین ایوبی کا ڈائلوگ بھی سنائی دے رہا ہے اور وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ ہمارے تیر کفر کے اندھیروں کو توڑ دیں یہاں پر سلاہودین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں اور ان کو یہ بات پول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وہ کامیابی عطا فرما دیں جس کا انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے یا وہ کامیابی جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمیں عطا کر دی جائے اور عزت جو ہے وہ ہمارے لیے رہ جائے اور جو کہا رہا ہے یا اللہ کا عذاب ہے وہ کافروں کے لیے رہ جائے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے مزید کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجسز بی بھی لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس سین میں بیسیکلی مین شاتینان دکھائی جا ہے اور یہاں پر وہ شمس خاتون کو یہ بات بول رہا ہے کہ سلاہ الدین ایوبی جو ہے وہ خود اپنے قدموں پر چل کر اپنی موت کی طرف آئے گا تو بیسیکلی شمس خاتون کو پکڑنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سلاہ الدین ایوبی کو جال میں پسایا جا سکے اور ان کی جو مصر کو حاصل کرنے کی کوشش ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے یہاں پر آپ کو امالرک کی فوج دکھائی دے رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر لارڈ گائی کا ڈائیلوگ بھی سنائی دے رہا ہے اور لارڈ گائی یہاں پر پادشاہ امالرک کو یہ بات بول رہا ہے کہ آپ قدس میں ایک فاتح کمانڈر کے طور پر یا ایک فاتح حکمران کے طور پر واپس جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے مزید کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور میرے حساب سے یہ دوسری کوشش بھی ناکام ہوتی ہوئی ہی نظر آئے گی این تاریخ کے مطابق جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ یہ ٹریلر کافی انٹرسنگ ہے تو جیسا کہ آپ اس ٹریلر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ایک جانب سے واقعہ دکھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف سلاہ الدین ایوبی کی جانب سے واقعہ دکھایا جا رہا ہے یا کوئی ڈائیلاؤگ سنائی دے رہا ہے تو یہاں پر سلاہ الدین ایوبی اپنے سپاہیوں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن مریں گے نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس بات کو مت بھولئے گا ٹریلر کے لاس سین میں سلاہ الدین ایوبی اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو شہدہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لیکن یہاں پر سلاہ الدین ایوبی کے ساتھ کچھ ہی قریبی سپاہی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک پوری فوج نہیں ہے جبکہ امالرک کے ساتھ ایک پوری فوج موجود ہے تو وہ امالرک کو مصر میں داخل ہونے سے کیسے روکیں گے یہ سوال بہت اہم ہے اور تاریخ کے مطابق دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو دوسری کوشش ہوئی تھی اس میں امیر شرکو نے امالرک کی فوج کو شکست دے دی تھی اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے مطابق کیا چیز یہاں پر دکھائی جاتی ہے فیل وقت کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ